آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے پریویس لیکچر میں سے کوئی قویسن پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لیجئے ایسی سی پی کے فنکشن میں ایک لفظ ہے مداربہ کمپنی کے ساتھ وہ مداربہ کو بھی مینج کرتا ہے اس صرف نام کی حد تک آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس سے آگے مزید کوئی بھی چیز ہمارے سلیبس میں نہیں ہے ٹھیک ہے مداربہ کے حوالے سے آپ نے مزید کچھ بھی نہیں سوچنا کمپنی کا بارے میں آپ نے مزید کچھ بھی نہیں سوچنا اس طرح مداربہ کے بارے پر نہیں اس طرح کچھ اور بھی کنسرپس آئیں گے جو صرف برائے نام ہمارے سلیبس میں آئے ٹھیک ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل جاننا ضروری نہیں ہے ہمارے لیے نہ ہی ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکرشن کریں گے سٹیٹمنٹ ان لیو آف پروسپیکٹس یہ ٹرم یوز ہوئی ہے پھلے یہ بتائی سپیشل یہ ابھی ہم شیلز والے کیپٹل میں پڑیں گے سٹیٹمنٹ ان لیو آف پروسپیکٹس ہم سٹڈی کریں گے اس کو اپنے شیلز والے پھر حال یہ بتا سکتا ہوں بتا دیتا ہوں آپ کو پروسپیکٹس تو آپ کو بتا چل گیا کیا ہے جب جانرل پبلک سے ہم نے شیئرز ہم نے شیئرشو کرنے جانرل پبلک اور پیسے ہی کٹھے کرنے ہیں تو جو ڈاکومنٹ ڈیشو کرتے ہیں ان کو انوائیڈ کرنے کے لیے کہ آپ آئیے اور ہمارے شیئرز کری دیئے اس ڈاکومنٹ کو کہتے ہیں پروسپیکٹس ٹھیک ہے لیکن سم ٹائم لازمی نہیں ہے کہ کئی پبلک کمپنی ہمیشہ پروسپیکٹس ڈیشو کر کے ہی پیسے ہی کٹھے کرے شیئرز ڈیشو کرے وہ ہو سکتا ہے اپنے فرنڈ ڈیشو کر کے پیسے ہی کٹھے کر لے وہ بھی تو کر سکتے ہیں نا پرائیویٹ کمپنی کے پاس صرف ایک option ہے کیا کہ فرنڈ ڈیشو کر سکتے ہیں لیکن پبلک کمپنی کے پاس دونوں options ہوتی ہیں وہ جنرل پبلک کو بھی شیئر ڈیشو کر کے اور فرنڈ ڈا فیملی کو بھی جنرل پبلک اگر شیئر ڈیشو کرنے ہیں تو وہ ایشو کرتی ہے پروسپیکٹس لیکن اگر فرنڈ ڈیشو کرنے ہو تو وہ پروسپیکٹس نہیں ایشو کرتی اس کی جگہ بے statement in lieu of prospectus in lieu of کا مطلب ہے instead of اس کی جگہ بے اس کی بجائے تو وہ پروسپیکٹس کی بجائے statement in lieu of prospectus file کرتی ہے کس کو registrar ڈیشو کرتی ہے ٹھیک ہے یہ concept سمجھ آگیا آپ کو جی اور کی question extend time to hold AGM بھئی اگر AGM conduct کروانی ہے انتظامات مکمل نہیں ہے کیا ہمیں extension مل سکتے ہیں بلکل مل سکتے ہیں کتنے دن کی ایک مہینے کی کس سے depend کرتا ہے کمی لسٹڈ آن لسٹڈ آن لسٹڈ آن لسٹڈ آ تو اگر ایک دائم میں لکھا ہوا ہے لسٹڈ کمی آئے تو کیا کریں گے exam question میں لکھا ہوا ہے ان لسٹڈ ہے تو اگر exam question میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا صرف ہے کمی لکھا تو دونوں mention کریں گے دونوں mention کریں گے ٹھیک ہے جی بے clear ہو گیا question private company کی meeting کو کون attend کرتا ہے کون دیکھیں اس میں ہم اللہ لگا دیں گے کہ وہ ریجسٹرار سے extension قرائے جا سکتی ہے اور کی question اور کوئی question نہیں سب سمجھ آ گیا یہ اتنی آسانی سا لا سمجھ آنا نہیں چاہیے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ سمجھ آ رہی ہے نا concept سکتی ہے چلے ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں مان لیتے ہیں ایک تو فنکشن میں چاہ رہا ہوں کوئی راؤنڈ اپ کر لیں ہم فنکشن کا چار پانچ منٹ میں ٹائم ہے ہمارے پاس آج کھلا ٹائم ریگولیٹرز تین ریجسٹرار ایسی سی پی کورڈ اب میں رینڈم لی آپ سے پوچھتا ہوں ایک کمپنی نے میمرینڈم اور آرڈیکل ریجسٹر کروانا ہے کس کے پاس ہے اس کو چینج کروانا ہے اچھا چینج اس وجہ سے کروانا ہے کہ نیم چینج کرنا ہے غلط نیم چینج کرنا ہے لیکن اگر نیم میں کوئی ایسا لفظ ہے جس کے لیے اجازت کی ضرورت ہے اچھا اگر کیپٹل کلاس اس میں چینج کروانا ہے اچھا اگر پہلے ایسی سی پی سے جا کے اجازت لینی ہے پھر واپس اجازت کے حواس آ کے نارمل طریقے سے ریجسٹرشن کروانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک میرے ذرا سٹاک کیجئے پاس کیجئے اچھا اگر ہم نے سرٹیفیکیٹ آف انکارپوریشن اپڈین کرنا ہے سرٹیفیکیٹ آف کمینسمنٹ آف بزنس اپڈین کرنا ہے ریجسٹرار اچھا اور اگر ای جی ایم میں ایکسٹینشن چاہیے دو نو دیپینڈ کرتا ہے لیسٹڈ یا لیسٹڈ کم نے اچھا ریجسٹرار کے کسی فیصلے کے خلاف ہمیں اتراز ہے کمیشن کے فیصلے کے خلاف اتراز ہے ٹھیک ہے اور ڈیریکٹرز نے اگر یہ اہم کوئسٹن ڈیریکٹرز نے اگر لون اپڈین کرنا ہے اپروول ایسی سی بھی سے چاہیے اچھا بتائیے کورٹ کن کیسز میں کورٹ کن کیسز میں یہ کورٹ والا پوائنٹ بڑھا پڑھ لیا ہوئے نا ہم نے کورٹ کے پاس ہم جاتے ہیں نا تو نارملی ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کورٹ کا تھوڑا سا میں آپ کو بریف کر دوں ہمارا ایک لاؤت ہے کریمینل لاؤ جیسے تین سو دو کا چار سو بیس کا یہ کریمینل لاؤز ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیل نہیں کرتے کبھی بھی اپنے اس کلاس میں پورے سی اے میں کریمینل لاؤ ڈیل نہیں وہ الیل بی میں بڑھایا جاتا ہے سیویل لاؤ ڈیل کرتا ہے لوگوں کے میوچل رائٹس اینڈ ڈیوٹیز سے جیسے اگر کچھ لوگوں کا آپس میں ڈسپیوٹ ہے کسی نے جرم نہیں کیا لیکن آپس میں ڈسپیوٹ ہے وہ سیٹل نہیں ہو رہا تو کورٹ سے کونٹریکٹ رجوع کرتے ہیں عدالت سے جو کہ وہ حالات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں نارمی جب ہم عدالت سے رجوع کرتے ہیں تو ہمارا اگر ہم نے فرض کیجئے میں نے کونٹریکٹ کیا کہ جی ایک چیز آپ دوسری پارٹی کے ساتھ میں نے اس پرائیس پہ بائی کرنی ہے اب اس چیز کی قیمت بڑھ گئی ہو پارٹی مجھے سیل نہیں کر رہی میں کونٹ کے پاس جاؤں گا پہلا کام میرا کیا ہو سکتا ہے کہ یہ کنسیڈ میں نے پڑھایا تو نہیں ہونے سے پہلے پہلا میرا پوائنٹ آفو کیا ہو سکتا ہے میں کونٹ سے کو سر آپ مجھے جتنا نقصان ہوئے نا اس سے وہ مجھے پیسے لے کے دیجئے اسے کہتے ہیں ڈیمجز میں ڈیمجز کلیم کروں گا بعض اوقات جو منیوٹری ماؤنٹ ہوتی ہے وہ سفیشنٹ کمپنسیشن نہیں ہوتی کچھ کیسز میں تو ان کیسز میں ہم کورٹ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں سر مجھے پیسے نہیں چاہیے اس بندے سے کہیے کہ جو اس نے کونٹریکٹ میں اگری کیا تھا ویسے ہی کرے اب کونٹریکٹ میں جو اگری کیا تھا یاد رکھئے یا تو وہ اگری کیا ہوتا ہے تو ڈو سمتنگ یہ اگری کیا ہوتا ہے ناوٹ ٹو ڈو سمتنگ جیسے اگر میں نے ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا بھائی آپ بہت اچھے ڈیچرز ہیں آپ اس طرح کیجئے ہمارا کالیج ہے آپ ہمارے کالیج میں آکے پڑھائیے اگریمنٹ کیجئے کہ آپ ہمارے کالیج میں آکے پڑھائیں گے یہ اگریمنٹ لائدہ ہے یا یہ اگریمنٹ کہ آپ ہمارے کالیج کے لابا اور کسی جگہ نہیں پڑھائیں گے یہ لائدہ ہے ایک ہے اگریمنٹ ٹو ڈو سمتنگ ایک ہے اگریمنٹ ناو ٹو ڈو سمتنگ اگر یہ اگریمنٹ ٹو ڈو سمتنگ تھا اور نہیں پڑھاتے میرے کالیج میں آکے تو میں کورڈ میں جا کے کہوں گا سر ان سے کہیے کہ یہ وہ کام کرے جو اگری ہوا تھا اور اگر اگری یہ ہوا تھا کہ یہ کسی کالیج میں نہیں پڑھائیں گے اور یہ کسی دوسری کالیج میں پڑھانا شروع کرتے تھے میں کورڈ میں جا کے کیا کہوں گا کہ سر اسے کہیے کہ یہ کام نہ کرے جیسا کہ اگری ہوا تھا تو کوڈ میں ہم یا تو کمپنس ڈیمیجز کلیم کرنے ہیں یا کوڈ کو کہتے ہیں کہ سر بائی ایگریمنٹ جو تیہ ہوا تھا کہا جائے کہ وہ پارٹی کرے یا نہ کرے اب جب کامپنی علاہ میں ہم کوڈ کے پاس جاتے ہیں ڈیمیجز کلیم کرنے نہیں جاتے ہیں پیسے لینے نہیں جاتے ہیں اور نارملی ہمارے سلیبس کی حد تک ہم کوڈ اس کام کے لیے بھی نہیں جاتے کہ یہ کہیں سر ان سے کہیں کہ یہ کام کرے بلکہ جو کام کیا گیا ہوتا ہے اور وہ غلط ہے کوڈ سے کہتے ہیں کہ ان کو منع کیجئے کہ وہ کام نہ کرے اور اس کام کو ریورس کر دیں تو یہاں پہ جو آپ پر تین ایگزیمپلز ہم نے پڑھی نا کوڈ والی ان تینوں میں کامل چیز کیا تھی کہ کمپنی نے کوئی نہ کوئی کام کیا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا اور ہم کوڈ جا کے کہتے ہیں سر اس کو نل انوائیڈ قرار دے جیسے کمپنی نے الیکشن آف ڈیریکٹرز صحیح کنڈکٹ نہیں کروایا کوڈ میں جا کے کہیں کہ سر اس کو نل انوائیڈ قرار کریں جنرل میٹنگ اور اس کی پروسیڈیز میں پرابلم ہے کہ مجھے نوٹس ہوگارہ نہیں ملا یا کئی اور ایشو کی وجہ سے تو ہم جا کے کہیں کہ سر اس کو نل انوائیڈ قرار دیا جائے شیئر ہولڈر کے رائٹس ویری کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی شیئر ہولڈر ڈس سیٹسفائیڈ ہے کوڈ میں جا کے کیا کہیں گے سر یہ جو ریزولیشن ہے اس کو نل انوائیڈ قرار دے اچھا آپ میں سے کسی سرون نے کوئسٹن نہیں پوچھا دوسرا جو سیکشن تھا اس میں سرون نے کوئسٹن پوچھا سر یہ ریزولیشن کیا ہوتی ہے یہ میں نے ایکسپلین کیا ہے ریزولیشن کیا ہوتی ہے یوں سپیشل ریزولیشن کا کہا تھا سن لے ریزولیشن کیا ہوتی ہے ریزولیشن کہتے ہیں ڈسین کو ڈسین کو فیصلے کو ٹھیک ہے لائیڈ باگو بتایا کچھ ترم ایسی ہوتے ہیں لائیڈ کی فیوریڈ ہوتی ہیں جیسے وہ جس بندے کو بھی پیسے ادا کرنے ہو لائیڈ اسے کیا کہتے ہیں لیگل لینگوی میں کر ایڈیٹر جو بھی احساسہ جات ہو اسے کیا کہتے ہیں پروپرٹی لیگل لینگویج میں آپ کی بائی کیا آپ کی گاڑی بھی پروپرٹی ہے اکاؤنٹنگ کی لینگویج میں ایسا نہیں ہے لیگل لینگویج میں ایسا ہے کاؤنٹنگ میں کر ایٹر کا مطلب کچھ اور علام میں کر ایٹر کا مطلب کچھ ہو رہا ہے تو نارمل زبان میں ہم جس کو کہنا ہے ڈسین لیگل لینگویج میں اس کے لیے ورڈ جو ہوتا ہے ریزولیشن لائیڈ اس کو یہ پسند ہے تو ہم نے کبھی زندگی میں ڈسین کا ورڈ یوز نہیں کرنا ریزولیشن کا ورڈ ہمیشہ یوز کرنا لاؤں میں ریزولیشن کا مطلب فیصلہ اب فیصلہ ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں بھی ہوتا ہے فیصلہ شیئر ہولڈرز کی میٹنگ میں بھی ہوتا ہے میمبرز کی میٹنگ میں اس کا مطلب ریزولیشن ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں بھی پاس ہوتی ہیں ریزولیشن میمبرز کی میٹنگ میں بھی پاس ہوتی ہیں ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں جو ریزولیشن پاس ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے سیمپل میجوریٹی کی بیس پہ سیمپل میجوریٹی کس کو کہتے ہیں بھلا مور دن فیفٹی پرسنٹ کو شیئر ہولڈرز کی میٹنگ میں جو ڈسیانز ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک آردری معاملات پہ آردری ریزولیشن اور ایک سپیشل معاملات پہ سپیشل ریزولیشن آردری معاملات پہ جو ریزولیشن پاس ہوگی وہ ہوتی ہے سیمپل میجوریٹی کی بیس پہ مور دن فیفٹی پرسنٹ کی بیس پہ اور سپیشل معاملات پہ جو سپیشل ریزولیشن پاس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 3 4th majority کی base پہ 3 4th majority کا roughly مطلب پتہ کیا ہے roughly 75% اور simple majority کا roughly مطلب کیا ہے more than 50% تو resolution کا مطلب سمجھ آ گیا directors کی meeting میں ساری resolution کس base پہ ہوگی یہ ordinary اور special resolution members کی meeting کے لیے ہے directors کی meeting میں کوئی special resolution نہیں ہوتی سارے معاملہ simple یعنی زیادہ تھا director جو کام کہیں گے جو favor کریں گے وہ کام ہو جائے گا members کی meeting میں جو ordinary business ہیں ordinary business matters ہیں وہ کیسے tap آئیں گے ordinary resolution کی base پہ یعنی majority of members نے جس طرح فیصلہ دے دیا اور members کی meeting میں جو special business matters ہیں سپیشل matters ہیں وہ کس طریقہ جسے سپیشل resolution کے ذریعے سے سپیشل resolution کا مطلب رفلی 3 4 مجھل یعنی رفلی 75% یہ resolution clear ہو گیا اچھا vary کرنا mean change کرنا variation alteration کس کو shareholder rights کو shareholder کی rights کون کون سے ہوتے ہیں right to vote right to attend AGM right to vote at AGM AGM صرف پیسے سب سے ملے گا لیکن یہ کافی نہیں تو بعض انسان کہتا ہے dividend پیسے بہت ہے میں decision making participation کرنا چاہتا ہوں تو AGM جانا general meeting میں جانا وہاں decision making participate کرنا وہاں پہ voting cost کرنا یہ بھی shareholder کے rights میں شامل ہے اب فرض کیجئے ان بھائی نے ایک share لیا اور ان کا write کیا ایک share پہ ایک vote ملے گا meeting میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے سب یہ جتنے بھی share holders ہیں ایک class کے انہیں class one کھلے کھلے ان سب کا ایک share کا ایک vote پیسو کی ضرورت بینک کے پاس گئے سر لون چاہیے وہ واپس کر ہیں ڈیریکٹر بیٹھے ہو ہیں اب پروجیکٹ میں پیسے لگا چکے ہیں مزید پیسے کوئی انویسٹر دینے کو تیار نہیں ہے تو اگر مزید پیسے نہ آئے پچھلے پیسے بھی ڈوب جائیں گے کمپنی دوا ہو جائے انہوں نے ایک دوسرے شیئر ہولڈر سے رابطہ کیا کہ سر ہمارے بزنیس میں انویسٹر نہیں بھائی یہ رسکی بزنیس ہے ہم انویسٹر نہیں کریں گے تو ڈیریکٹر نے کہا سر ایسا کیجی آپ انویسٹر کیجی ہم آپ کو ایک انسینٹیو دیتے کیا اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے ان کے رائٹس ہیں ایک شیئر کا ایک ووٹ آپ کو ایک شیئر کے دو ووٹ دے دیتے ہیں دبل رائٹس ہو جائیں گے انہوں نے کہا یہ بات تو بلکل ٹھیک ہے لیکن کلاس اے شیئر ہولڈر کو راضی کر لیں گے ہم کلاس اے شیئر سر دوسری کلاس کے پیسے دینے کو تیار ہو گئے ہیں لیکن وہ مانگ رہے ہیں ایک شیئر کے پر دو ووٹ ہم بیٹھے بٹھائے ہماری پوزیشن آدھی رہ گئی سر سوچ لیں آدھی پوزیشن پھر بھی بہتر ہے نو پوزیشن سے کیونکہ اگر انہوں نے پیسے نہ لگائے نا تو بلکل ہی کم نی ڈوب جائے گی اچھا یار بلا لو ان کو لیکن کچھ در آب میں چکہ سلا پیسے لے لیے ان کے رائٹس کیا ہیں پہلا مجھے یہ بتائی یہاں پہ رکھ کے کیا ایک کمپنی کی ڈیفرنٹ کلاس شیئر ہولڈر ہو سکتے ہیں ہو پیسے آگے پروجیٹ چلا پروجیٹ سکسیس پیسے کافی کم نہیں کے پاس اب کیا کریں اب کیا فیصلہ کیا گیا فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ سارے شیئر ہولڈرز نے آپ میں بیٹھ کے ایک ریزولوشن پاس کی کیا ریزولوشن پاس کی کہ کلاس بی کے جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کے رائٹس کو ویری کر دیا جائے ان کے رائٹس کو ایک شیئر دو وڈ نہیں بلکہ ایک شیئر ایک وڈ کر دیا جائے انہوں نے قانون کے مطابق تو ریزولوشن جو بھی تھری فور سے یا سیمبل مجوریٹی سے پاس ہونی تھی پاس کر لی رائٹس ویری ہمارے ساتھ کیا ہم نے ضرورت کے وقت کام آئے تھے تو ضرورت پوری ہوئی تو انہوں نے ہمارے رائٹس ویری کر دی کیا ان کے پاس کوئی 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 ہونا چاہیے بلکل کیا کوئی کوئی کورٹ کے پاس جائیں گے اور کیا کہیں گے سر یہ جو ریزولوشن پاس کی ہے کا کینسل کر دی گا لیکن کچھ حالات کا جائدہ لے صرف ان کے کہنے پر نہیں کر دی گا وہ دیکھے گا واقعی ان کے ساتھ جاتے ہوئی ہے کہ نہیں ان کے رائٹس کو ویری کرتے ہوئے ان کے انٹرس کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا ان کو نقصان پہنچا گیا اگر ایسی باتیں کروانے جائیں گے کبھی جو شیئر ہولڈر کے رائٹس بیری ہوئے ہیں ان کو کینسل کروانے جائیں گے کلیر ہوگی بات یہ تھی ہماری ریگولیٹری آخرٹیز جنرل میٹنگ جنرل میٹنگ کس کو کہتے جنرل میٹنگ کہتے شیئر ہولڈر کی میٹنگ کو دیکھیں جنرل میٹنگ پڑھیں گے کمپنی کو چلانے والے دو بڑی لوگ کے ان سے ڈیریکٹر اور میمبر میٹنگ کی میٹنگ کو کیا کہتے ہیں میٹنگ کی میٹنگ کو اکثر فیصلے اکثر فیصلے دیریکٹر اپنی میٹنگ میں کریں گے لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوں گے جو میمبر اپنی جنرل میٹنگ میں کریں گے اور یہاں پہ ایکزیمنر کا فیورٹ ٹیسٹنگ شروع ہوتی کیا وہ میٹنگ کرواتا ہے وہ کہتا ہے معاملہ اس میٹنگ والا ہوتا ہے کہتا ہے میمبر کے پاس الگ بتاؤ کر سکتے ہیں کہ نہیں معاملہ جنرل میٹنگ میں ڈسکس کرنے والا ہوتا ہے وہ بیٹنگ بلالی بتاؤ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ ہے یہ صرف ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب کسی بھی کنسیپ کو پڑھے ہو ہم نے اتھارٹیز کو مکس نہیں کرنا ٹائپ آف کمپنی کو مکس نہیں کرنا یہ تین کام نہیں کریں گے نا آدھ اللہ آپ کا پاس ہے کیونکہ اگزیمنیر کمنٹ سے کہتے ہیں کہ زیادہ تر غلطیاں جو کرتے ہیں وہ ان تین ایریز میں کرتے ہیں سٹارٹ میں اس لئے بتا دیا تاکہ آپ شروع سے اپنی غلطی پہ کابو والے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس چیپٹر کے آخری کنسیپٹ کی طرف وہ آخری کنسیپٹ کیا ہے وہ ہے ریجسٹریشن آف کمپنی کہ اگر کمپنی کی ریجسٹریشن کروانی ہے تو وہ کیسے کروائیں اس لیکچر کے بعد آپ اس قابل ہوں کہ اگر اپنی کمپنی ریجسٹر کروانا چاہیں سی سی بی کے پاس ریجسٹر آر کے پاس تو ریجسٹر کروا سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں ہم اس قابل ہوں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ یہ ہمارے کرنے والا کام نہیں ہے یہ تو ہم وکیل سے کروائیں گے جن جو کے کام کے کیونکہ ہمیں کام کرنا ہے دوسرے بڑے والے کام اگر ہم چھوٹے کام پر اپنا ٹائم اور دوسرا یہ کہ پھر اگر کام ہم نے وکیل سے کروانا ہے تو ہمیں خود کیوں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ اگر خود کام کرنا آپ کو آتا ہوگا تو آپ دوسروں سے بہتر طریقے سے کام کروا سکیں گے یہ نا ایسا ڈاکومنٹ جو بھی ڈیفیکٹیو ہے کہ دو چار آزار میں کام کر دیں گے لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کام 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 کروانی اور اس نے دینی ہے سٹیپ نمبر ون کچھ لوگ دو سے بیٹھے ہوتے آپ میں فارغ کام 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 کروائی جائے بلکل اچھا ڈی کام 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 لینے اس کے لیے ان کو ہم کہ دیں گے پرموٹرز پرموٹرز گون ہوتے ہیں وہ لوگ جو کمپنی کو ان کاربیٹ کروانے کے لیے ریجسٹر کروانے کے لیے ضروری سٹیپ لیتے پرموٹرز ہوگے پرموٹرز اب کیا کریں گے وہ اپلیکیشن پہلے میمورینڈم افسوسیشن بنائیں گے آرڈکل افسوسیشن پھر اس کے بعد ریجسٹرار کے پاس جائیں گے اور ساری فارمیلٹیز پوری جب ہو چکی ہوگی ان کے طرف سے ریجسٹرار کہے گا سوری کم نی ریجسٹر نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی آپ نے نام صحیح نہیں رکھا ہوا اب دیکھیں بجائے یہ کہ سارا کام کرنے کے بعد ہمیں پتا چلے نام ٹھیک نہیں رکھا ہوا پہلے سے ہی نام فائنل نہ کروالے اسے کہ یہ نام رکھنے لگے آپ کو اتراز تو نہیں بتائیے نام پہلے ہی ریزرو کروالے نہ چاہیے تو جیسے ہی ڈیسائیڈ ہوا کہ کمپنی انکارپیٹ کرنی ہے پرموٹرز کیا کرتے ہیں پرموٹرز نیم ریزرو کرواتے ہیں نیم ریزرو کروانے کی ضرورت کس لیے پڑتی ہے اس لیے کہ لا یہ کہتا ہے کہ جو کمپنی ہے اس میں یہ کھلی اجازت نہیں ہوتی کہ جو مرضی نام رکھے کمپنی کے گیس میں ایسا نہیں ہوتا کچھ پا بندی ہے جیسے آپ کچھ نام ہم اس لیے پہلے ایک شب سا نام رکھ لیں گے کمپنی کا اور اس کے بعد ریجسٹرار کو جا کے کہیں گے سر ہمارا نام ریزرو کر دیں اپلائی کریں گے کس کو اپلائی کریں گے ریجسٹرار کو کس لیے نام ریزرو کر دیں ریجسٹرار میکسیمم سکسٹی ڈیز کے لیے نام ریزرو کر دے گا اس کا مطلب یہ ہوا جس وقت ہم نے نام ریزرو کروایا اس کے ساٹھ دن کے اندر ہمیں کمپنی ریجسٹر کروانی پڑے گی ورنہ ساٹھ دن بعد وہ نام ریزرو نہیں وہ اپن وہ دوسر کے لیے بھی اویلی ہو جائے گا نام ریزرو کروا لیا اگر کوئی نام ہے اچھا سا نام لیکن ریجسٹر کہتا ہے میں نے ریجسٹر نہیں کرنا کس کے پاس جائیں ایسی سی پی کے پاس ٹھیک ہے اب جو پہلے کنسائٹ پڑھا ہوا اب آج سا کام آنا شروع ہوں 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 ایسی سی سی بی کے پاس کمیشن کے پاس پیل فائل اور اسے کہے سر یہ نام تھا اس نے ریفیوز کر دیا اب آپ فیصلہ کی کمیشن پھر جو بھی فیصلہ کر دے وہ فل لینڈ فائنل ہوگا چاہے وہ پروموٹر کے حق میں فیصلہ کر دے چاہے ریجسٹر آر کے حق میں کمیشن کا فیصلہ فل لینڈ یہاں تک کلیر یہاں تک بھی ہو سکتے لیکن بڑا مسئلہ حل ہو گیا نیم ریزر ہو گیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے کون سی کون کریں کریں گے اگر آپ نے خط کتابت کرنی اطلاع دینی ہے تو کمیشن کر سکتے ڈاکومنٹ پھر سننے میمورینڈم آسوسییشن آرٹیکل اچھا ابھی تک آپ کو یہ تو بتایا گیا کہ میمورینڈم اور آرٹیکل میں کمپنی کے رولز آنڈ ریگولیشن کمپنی کے بارے میں انفرمیشن لکھی ہوتی رولز آنڈ ریگولیشن کیسے چلے گی یہ چیزیں لکھی ہوتی لیکن ان کے اندر ڈیٹیل میں کلازز کون کون سی یہ بھی نہیں بتائی صرف آپ کو ابھی تک جنرل آئیڈیا دیا ہے ڈیٹیل اس کے بارے میں ابھی نہیں بتائی وہ آگے چل کے نیکس چیپٹر میں ہم ان کی ڈیٹیل کے بارے میں پڑھیں گے نیکس چیپٹر سارے کا سارا انہی دو ڈاکومنٹ پر بیس کر رہا ممورینڈم اف سوسییشن اور آرٹیکل ممورینڈم اف سوسییشن زیادہ اہم ڈاکومنٹ ہے ہر کمپنی کے لیے جمع کروانا لازمی ہے آرٹیکل اف سوسییشن ہر کمپنی کے لیے جمع کروانا لازمی نہیں ہے ایسی کمپنیز جو لیمٹیڈ بائی شیئرز ہیں ان کے لیے جمع کروانا لازمی اچھا اب یہاں پہ روک کے تھوڑی سی بات سکتے کمپنیز کی ڈیفرنٹ ٹائپ ساں لیمٹیڈ بائی شیئر ہے لیمٹیڈ بائی گارنٹی ہے ان لیمٹیڈ کمپنیا سر مجھے بتائیے پاکستان میں سب سے زیادہ کون سی ٹائپ آف کمپنیز ریسٹر ہوتی ہوں گی لیمٹیڈ بائی شیئر کرٹ لیمٹیڈ بائی شیئر تو پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو زیادہ تر کمپنیز ہوں ان کے لئے ریکوائیڈ کر دیتے ہیں ان کے لئے ریکوائیڈ کر دیتے ہیں ایک ان کے لئے ریکوائیڈ نہیں ہے باگیوں کے لئے ریکوائیڈ ہے ریزن ایسی سی پی نے یہ کہ آرٹیکل جو ہوتے آرٹیکل میمورینڈم ایک سفر کا ہوتا ہے آرٹیکل جو ہوتے ہیں وہ ایک پورا پلندہ ہوتا ہے ڈاکومنٹس کا اسے ہر نیا آنے بندہ جس نے کمپنی انکاربیٹ کرنی ہے وہ آرٹیکل بنانے بیٹھے گا دو میینے اس کے دری لگ جائیں گے تو کیوں نہ ہم انویسٹر کی آسانی کے لئے کام کرے کیا ایک جو ایوریج کمپنی کے لئے آرٹیکل ضروری ہوتا ہے وہ ہم بنا کے اپلوڈ کر لیتے ہیں ریڈی میڈ فارم میں جس پندے نے کمپنی انکاربیٹ کرنی اور ریجسٹر کروانی ہے بجائے یہ کہ وہ سکرائٹ سے اپنا آرٹیکل 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 سبمیٹ نہیں کرواتا تو ہم ایزیوم کریں کہ اسے ہمارے آرٹیکل 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 ہم نے اپنی ویبسیٹ پہ اپلوڈ کیا ہے اسے وہ ہی پسند ہے اور وہ ہی آرٹیکل بن جائے گا یعنی آرٹیکل 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 نہیں کس کے لئے کمپنی لیمٹی آرٹیکل جمع نہیں کرواتی تو پھر کون سے آرٹیکل اس کا مانا جائے گا جو مارڈر آرٹیکل 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 جمع کروا دیتی یعنی لیمٹی بیشیر پھر کون سا مانا جائے گا جو اس کا اپنا اگلا اگر آدھا آرٹیکل جس نے جمع کروا دیا آدھا نہیں کروا تو جو اس نے اپنا جمع کروا آرٹیکل تو اسی ان چیزوں کے اوپر جن چیزوں کے اوپر اس نے اپنا آرٹیکل جمع کروا آرٹیکل 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 باقی چیزوں کے اوپر ویب سائٹ بھلا مارڈر آرٹیکل بھی کچھ بات سمجھ آئی ایگزیمپل دے رہا ہوں فرض کیجئے مارڈر آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ ایک کمپنی کے مینیمم ڈریکٹر تین ہوں گے مینیمم ڈریکٹر تین ہوں گے فرض کیجئے کمپنی ہیں مینیم ڈریکٹر تین ہوں کمپنی نے لیمڈڈ بی شیر ہے اپنا اور اس میں لکھا مینیمم ڈریکٹر دس ہوں گے تو اس کے مینیمم ڈریکٹر کتنے ہونے چاہیے دس ہونے چاہیے ٹھیک یعنی اپنا آرٹیکل جمع کروایا آدھا یا پورا جتنا بھی تو اس کے اوپر وہ پرویل وہ ہی اپلائی ہوگی جو اس کے آرٹیکل میں لکھی ہیں اور آرٹیکل ریجسٹر کروانا ضروری نہیں اس کا یہ مطلب اس کا آرٹیکل ہی نہیں ہوگا آرٹیکل ہوگا ریجسٹر نہیں کروایا تو پھر اپلائی کون سا ہوگا آرٹیکل ہوگا ضرور چاہے جمع کروائیں چاہے نہ کروائیں یہ لائن سمجھ آگئے اب میمبرینڈم آرٹیکل بھی جمع بیانے حلفی جیسے کہتے بیانے حلفی ہوتا نا لیگل معاملات میں ہم حلفیا بیان دیتے ہے کہ جتنی بھی ریلیمنٹ لیگل پرویزن تھی جو کہ کمپنی کی ریجسٹریشن کے بارے میں ضروری تھی وہ ساری کی ساری پوری کر دی ہیں ہم نے کوئی غلط بیانی نہیں کی اور ہم لیگل پرویز کے لیگل کام نہیں کریں گے یہ سارا بیانے حلفی دے کے پروی چلے جاتے ہیں اچھا ایک چیزے میں رکھ جس سیکنڈ میں پروی نے میمورینڈم اور آرٹیکل میں سائن کیا سائن کرنے لازمی ہوتے ہیں سائن کیا سائن کرنے سے پہلے انہیں کہتے تھے پروی سائن کرنے کے بعد انہیں کہیں سبسکرائبر سبسکرائبر کا مطلب سیگنیٹری جنہوں نے سائن کیا ہے تو سائن ہونے کے بعد ہم ان کے لیے لفظ پروی اسم نہیں کریں گے سبسکرائبر تو پروی موٹر نے میمورینڈم اب سنیے گا میمورینڈم آرٹیکل ڈیکلیریشن آف کمپلائنس پریپیئر کی اس کے اوپر سائن کیے اور سبسکرائبر نے یہ ڈاکومنٹ جمع کروا دی ریجسٹر آر کو اب آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کام شروع پروی موٹر سے ہوا تھا انڈ سبسکرائبر پہ ہو رہا ہے بھئی وہ سٹیج دوسری آگی نا کلیر ہو گیا ریجسٹر آر جیسے ہی میمیرینڈم آرٹیکل آیا آنکھیں بند کر کے ریجسٹر کر دیں کہ آنکھیں کھول کے دیکھیں بھئی صحیح ہے کہ نہیں ساری چیزیں پوری ہیں ٹھیک ہے سناتھی کارٹ کی کابی ورا لگی یا فارس نبل اگر ریکوائرڈ ہے ریجسٹر آر جب ان در ڈاکومنٹس کو دیکھے گا اگر ریجسٹر آر کو لگے کہ ساری لیگل ریکوائرمنٹس پوری ہو گئی ہیں تو وہ میمیرینڈم کو ریجسٹر کر لے گا میمیرینڈم بیسے تو میمیرینڈم اور آرٹیکل دونوں کو ریجسٹر کرے گا لیکن احتیاطا میمیرینڈم کا لفظ اس لیے بول لو کہ بی بھی کچھ کیس میں آرٹیکلز ہو کچھ میں نہ ہو وہ ان ڈاکومنٹس کو ریجسٹر کر لے گا جب ریجسٹر کر لے گا تو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا کون سا سرٹیفکیٹ او انکارپوریشن پہلے پڑا تھا یاد کنسیپٹ لنک ہو رہے ہیں باشتہ سرٹیفکیٹ او انکارپوریشن ایشو کرے گا جس سیکنڈ میں سرٹیفکیٹ او انکارپوریشن اس نے سبسکرائبر کے حوالے کیا تو سرٹیفکیٹ او انکارپوریشن ہاتھ میں آنے سے پہلے وہ سبسکرائبر تھے اور سرٹیفکیٹ او انکارپوریشن ہاتھ میں آنے کے بعد وہ میمبر بن گئے وہ کمپنی کے مالک بن گئے کیونکہ اس سے پہلے وہ میمبر نہیں تھے کیوں میمبر نہیں تھے کمپنی ہی اگزیسٹ نہیں کرتی تھی اس سے پہلے جب کمپنی اگزیسٹ نہیں کرتی تھی کس کے میمبر ہوتے جب کمپنی اگزیسٹ کرنا شروع ہوگی تو وہ سبسکرائبر میمبر بن گئے اب یہ دیکھیں یہ لوگ ایک ہی صرف پوائنٹ آف ٹائم کا فرق ہے وہ ہی بنتے ہیں سبسکرائبر اور وہ ہی بنتے ہیں میمبر اچھا یہ جو سٹویشن اگر ریجسٹرار کو لگے ڈاکومنٹ ڈیفیکٹیو ہیں اس میں انکریکٹ انفرمیشن ہے لیگر لیکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی وہ کیا کرے گا ریجسٹریشن کو ریفیوز کر دے گا کہ سوری بھائی ہم نے ڈاکومنٹ ڈیفیکٹیو ہیں ہم نے ان ڈاکومنٹ کو ریجسٹر نہیں کرنا ریجسٹرار ریفیوز کر دے گا اگر ڈاکومنٹ ڈیفیکٹیو ہے ریجسٹرار کیا کرے گا ریفیوز کر دے گا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ریفیوز ل بائی ریجسٹرار اب پرموٹرز کے پاس سوری سبسکرائبر کے پاس کیا آپشن ہیں دو ڈیریکٹ اسی بھی نہیں ہو سکتا واقعی ان کی غلطی ہے پہلی آپشن اگر سبسکرائبر مطمئن ہے کہ ہماری غلطی تھی وہ ڈاکومنٹ کو ریوائز کر دوبارہ سمیٹ کر دیں گے اگر سبسکرائبر کہتے نہیں ہماری غلطی کوئی نہیں تھی تو وہ اپیل فائل کریں گے کتھ جائیں گے کتنے دنوں میں 30 دیکھیں ادھر بھی 30 ڈیر اپیل اس کا مطلب یہ ہوا میرا کنسپٹ یہ بن رہا ہے کہ اگر ریجسٹرار کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنی ہونا تو سٹینڈر ٹائم تیس دن کا ہے اور جانا کمیشن کے پاس ہوتا ہے اور کمیشن کا فیصلہ فول اینل ہوتا ہے اگزیکٹلی وہی پروین ادھر اگزیکٹلی وہی پروین ادھر کلیر تاکہ ایک دفعہ یاد کریں دونوں کنسپٹ ہمارے کامر ہوتا یہ کلیر اچھا کمیشن نے کہا ٹھیک ہے سر واقعی ریفیوز نہیں ہونا چاہے تھا جس سٹار کو گئے گا بھائی ان کو ریجسٹرار ریجسٹرار کنسپٹ کلیر ہو گیا کہ کیا کنڈیشن ہے جن کی بیسی ہوگی پلائے کرنا ریجسٹرار ہو اسے اپنا سپیسی فارم بنائے ہوتا ہے ڈاکومیٹ کون کون سی جو کروانی ہے اگر یہ ساری ڈاکوم پوری ہو اور ہی ریفیوز کر دے گا ریفیوز کر دے گا سبسکرائبر کے پاس دو آپشن ہیں ریوائز کر لیں یا پیل کر آگے ایفیکٹ آف ریجسٹریشن ایفیکٹ آف ریجسٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ جب ریجسٹر کیا جائے گا دوسرے لفظوں میں سرٹیف کیا اف ان کارپوریشن ایشو کر دیا جائے گا تو اس کا لیگل ایفیکٹ کیا بہت آسان پرو موٹر سبسکرائبر بڈی کارپورٹ بن جائے گے سبسکرائبر اب سبسکرائبر نہیں رہیں گے بڈی یعنی ایک کمپنی بن گئی بیسکل ایک کمپنی کارپورٹ ہو گئی بڈی کارپورٹ بن گئی اس کے بڈی کارپورٹ کا سیپریٹ لیگل سٹیٹس ہے یعنی جیسے ہی میمورینڈم ریجسٹر ہوئے کمپنی ایک بڈی کارپورٹ بن گئی سیپریٹ فرام ایٹس اونر میمبر اس کا سیپریٹ لیگل سٹیٹس ہے اس کی پرپیچول سکسیشن ہے کومن سیلا یعنی اپنی سٹیم ہوگی جس کو یوز کرے گی ہوتی ہے کلیر اور کیا ہوگا سبسکرائبر بن جائیں گے کیا اور جن کی لییبیلیٹی ہوگی لیمیٹی اگر وہ لیمیٹی کم بھی جن لوگوں کا نام آرٹیکل میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ڈریکٹر کے طور پر کام کریں گے جیسے ہی آرٹیکل ریجسٹر ہوگئے وہ آٹومیٹی ڈریکٹر بن گے اور ساتھ ہی ساتھ سبسکرائبر ہوتے ہیں وہ ہولڈر اوف انیشیل شیئر بھی بن جاتے ہیں انیشیل شیئر ان کو ایشو ہو جاتے پھر سننے ریجسٹرار جب میمورینڈم اور آرٹیکل کو ریجسٹر کر دے گا سرٹیفیٹ آف انکاربوریشن ایشو ہو گیا اس کا لیگل سٹیٹس ایفیکٹ کیا ہوگا سٹیپ نمبر ون جتنے بھی وہ بڑی گورو بن جائے گی اپنا سیپرر لیگل سٹیٹس پرپیچول سکسیشن کومن زیل ہوگی جتنے بھی سبسکرائبر سے وہ کیا بن جائیں گے اور ان کی لیابیلٹی کیا میمورینڈم میں لکھا اچھا ابھی تک انہوں نے شیئر نہیں لیے تھے اصل میں میمورینڈم آرٹیکل میں یہ جو سبسکرائبر ہوتے ہیں نا انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ سر ابھی تو ہم شیئر ہولڈر نہیں ہے کیوں کیونکہ کمپنی ہی نہیں ہے لیکن جیسے ہی کمپنی بن جائے ہم ایس سون ایس پوسیبل ہم میں سے ایک ایک بندہ اس کمپنی کے شیئر خرید دے گا یہ انہوں نے وعدہ کیا ہوتا ہے آگے چل پڑھیں گے یہ وعدہ کیا ہوتا ہے جیسے ہی کمپنی ریجسٹر ہو جاتی ہے جو شیئر انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا وہ ان کے ان کو الارٹ ہو جائیں گے وہ شیئر ہولڈر بن جائیں گے لیکن پھر ایس سون ایس پوسیبل انہوں نے کام کرنا ہوگا کیا شیئر کے پیسے دینے ہوگا کیونکہ ان کے بارے میں ہم نیکس چپٹر میں پڑھائیں کلیر ہوگی اور آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہوگا جیسے آرٹیکل جس چیز کھوری ہوتے نا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے سب سیک ونٹ سے جیسے بعد میں جب شیئر ہولڈر بنتا ہے تو رول کیا ہے کہ پہلے پیسے لے کیا آؤ بعد میں شیئر ملیں گے لیکن فرس ٹائم رول کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی میور انڈم ریجسٹر ہوا سبسکرائبر نیشیل ہولڈر آؤ شیئر بن گئے اب انہوں نے تیس دن کے اندر پیسے جمع کروانے ہیں یعنی شیئر ہولڈر پہلے بن گئے پیسے بات فرس ٹائم میں تھوڑا بہت لانے کچھ یعنیش رکھی ہے اسی طرح بعد میں جو ڈیریکٹرز ہوں گے انہیں شیئر ہولڈر پائنٹ کرتے ہیں میمبر لیکن جو فرس ڈیریکٹرز ہوتے ہیں فرس ڈیریکٹرز ہوتے ہیں یہ سبسکرائبرز ڈیسائیڈ کرتے آرٹیکلز میں نام آتا اور یہ کب پائنٹ ہوتے آئے یہ اگر پائنٹ نہیں ہوتے جیسے ہی آرٹیکل ریجسٹر ہوئے سمیلی چین کی پائنٹ ہو گئے جی ان کے علاوہ بھی کس نے ڈیریکٹر بنہا بلکل بن سکتا بعد میں مزید آڈ ہو سکتے ایک دفعہ دس بنے ڈیریکٹر بن گئے بعد میں دس کے نو ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں دس کے یارہ ہو سکتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کس طریقے سے ہوں گے وہ لانے طریقہ لکھا ہوا اس کے مطابق مجھے بتائیے یہاں تک ہم نے کیا پڑا ہم نے پڑا نام کیسے ریزرو ہوگا ہم نے کہا کم نی ریزیسٹر کروانے اس کے سٹیپس یا کنڈیشن کیا ہوں گی ہم نے پڑا کہ جب کم نی ریزیسٹر ہو جائے گی اس کا لیگل ایفیکٹ کیا ہوگا کوئی کوئی پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لیجئے یہاں تک نہیں ایسے نہیں ہوگا کیا ایسی کم نی جو لیمٹیڈ بائی شیئر ہے وہ ان کارپوریشن سے پہلے شیئر کر کے لوگوں سے پیسے لے سکتی ہے تا کہ خرچے پورے ہو سکتے نہیں لوگ کہیں گے شیئر کس کے کمپنی کیا ہوتے ہیں کس کمپنی تو ہے ہی نہیں شاہ بات تو اس کے شیئر کیسے ہو سکتے ہیں جب کمپنی انکارپیٹ ہوتی ہے ہنڈر پیسنٹ شیئر کسی کے پاس نہیں سبسکرائبر کو اتنے شیئر الارٹ ہوں گے جتنے میمبرینڈم آرٹیکلز میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے وعدہ کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کمپنی کے ٹوٹل شیئر دس لاکھ ہو اور میمبرز نے کہا کہ سر مل ملاک ہم ایک لاکھ شیئر خرید دیں گے دس ہزار یے بیس ہزار یے تیس ہزار یے اور اس طرح جتنے انہوں نے اگری کیا تھے اتنے الارٹ کیا ایسی کوئی کمپنی جو پاکستان سے باہر پاکستان میں کام کرنا چاہتی ہے کیا اس سی سی پی کے پاس ریجسٹر ہونا لازمی ہے اس کا جواب ہے ڈیپینڈ کرتا کس لیول میں بزنس کرنا چاہتی ہے ٹھیک ہے وہ ریجسٹر ہوئے بغیر بزنس کر سکتی ہے limited extent تک بغیر بھی کر سکتے ہے جی جی جو سٹارٹ میں پہلے مطلب دے دی جو آر ایک شیئر بلکل 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 ہاں سنلیں سنلیں ایک کمپنی آپ کو ایک بات بتا بیسے کہیں کانونی طور پر ایسا نہیں ہوتا لیکن کسی جب گھر ہو نا اور اس نے بیچ نہ ہو وہ پہلے اپنے ہمسائیوں سے پوچھتا ہے کہ پہلا بتائی آپ نے گھر ریجنا تو نہیں وہ کہ نہیں تو پھر باہر فرض کیجئے اس کے بعد کمپنی کو پیسو کی ضرورت پڑی ڈائریکٹر سب سے پہلے کس سے کہیں کہ پہلے اگزیسٹنگ شیئر ہولڈر سے پوچھیں گے انہوں نے پہلے کمپنی میں انویسٹمنٹ کی تھی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے ان سے پوچھ لیا جائے اگر یہ شیئر ان کو شک لوگوں سے کہا جائے گا کہ سر آپ شیئر خرید لیجیے تو یہ ان کا ایک رائٹ ہے کہ جب کبھی سبسیکوینٹلی شیئر ایشو کیے جائے پہلے اگزیسٹنگ شیئر ہولڈر سے پوچھ لیا جائے سر آپ ان شیئر کو خرید اگر وہ کہ یس خرید ہیں تو پہلا رائٹ ان کو رائٹ ایشو کا مطلب ہے جب کبھی شیئر سبسیکوینٹلی ایشو کریں گے تو پہلا رائٹ اگزیسٹنگ شیئر ہولڈرز کا ہے رائٹ سویری کون کر سکتا ہے یہ انٹرسٹنگ کوئیشن ہے یہ نہیں میں نے آپ کو بتانا یہ ریلیوینٹ ٹاپٹک یہ یہ ریزولویشن کہاں پاس ہوگی بورڈ میٹنگ میں ہوگی یا جنرل میٹنگ میں ہوگی جنرل میٹنگ ہوگی تو کونسی ہوگی ریزولویشن پاس ہوگی تو آٹھ ہوگی یا سپیشل ہوگی یہ بیمی باتیں بتانے نا نا سارا لاب بھوڑی پڑھاتے میں کیا کروں گا بھائی ہر لیکچر کے پیسے ملتے ہیں ایسے نا اگر ساری چیزیں آج ہی پوچھ اچھا ایک interesting concept ہے کیا pre incorporation contracts pre incorporation contract کا مطلب ہے ایسے contracts جو company کے لیے کیے جائے لیکن company کے پیدا ہونے سے پہلے company کی incorporation سے پہلے پر کیجئے promotion stage بجائے promoter کے پاس لائر بھی help کرتا company incorporation کرنے میں لیکن لائر کا promoter نہیں کہتے لائر سے کہا بھائی memorandum بناو articles بناو declaration of compliance بناو وہ کہے میں دس ہزار لوں گا اچھا دیں گے دس ہزار وعدہ کر لیا لائر کے ساتھ لائر نے کہا ٹھیک ہے documents کے جس رسٹار کے پاس گئے رسٹار نے incorporate کر لیا directors آگے lawyer گیا director کے پاس کیونکہ company operate کرتے through directors director agent director سنگھا پیسے پیسے کیسے ان corporation میں ساری help کرتا رہا promoter کی members کی جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھ لو میرے ہاتھ کے بنے ہوا اس کے 10,000 پی اب ہی ادا نہیں ہوئے company کے خاتوں سے پیسے 10,000 ادا کرو director نے کہا ہم آپ کو کوئی پیسے ادا نہیں کریں گے بتائیں کوڈ میں کیس سلا گیا بتائیے کیا company کو وہ 10,000 ادا کرنے پڑھیں گے کے نہیں company کو دا نہیں کرنے پڑھیں گے کیوں law یہ کہتا ہے حالان کے company کے لیے خرچہ ہوا لیکن جس وقت خرچہ ہوا company اس وقت exist ہی نہیں کرتی تھی جو چیز اس وقت exist ہی نہیں کرتی وہ کسی کے ساتھ contract کیسے کر سکتی ہے اور جو contract ہی نہیں ہوا تو liability کس چیز کی تو company اس میں ایک party نہیں ہے وہ لائر سے کیا کہیں گے بھئی company liable to pay نہیں ہے company اپنی ان corporation سے پہلے جو contract ہیں ان کے لیے لائبل نہیں کیوں کیونکہ اس وقت exist نہیں کرتی تھی اب لائر کو کیا مشورہ دیا جائے گا بھلا member کے پاس جاؤ پرموٹرز کے پاس جاؤ ان سے company کے share holder نہیں ہوں گے پہلا limited warranty میں اگر agree کر لیں دوسری example subscriber subscriber جب company incorporate ہوتی ہے تو اس وقت حالان کہ انہوں نے shares خرید نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو یہ ذہن میں رکھے گا term body corporate company میں بھر گا اس طرح term member اور share holder میں بھر گ چلیے یہ ہمارا آج کا concept تھا انشاءاللہ کل اس کے past papers کی practice کریں گے کیونکہ legal law کے questions ہیں نا economic questions نہیں ہے ورنہ میں آپ سے کہتا گھر جا کے خود کر لو لاغ کے questions بعض اوقات سمجھ دیں میں سٹیٹمنٹ پرابلم ہوتی ہے ویسے اگر آپ کو اچھے سٹیٹمنٹ کو شروع میں لاؤ کے questions سمجھ لیکن میں بھی آپ کو problem نہ اگر آپ کو problem نہیں آتی اور ساتھ سمجھ لیتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی preparation بہت اچھی ہو رہی ہے اب ہی تک ٹھیک ہے تو test case کی basis پہ assignment دے رہا ہوں کو learning objective ہے ہمارا 5 اس کے end پہ جو past paper questions ہیں وہ آپ نے attempt کر کے آنے attempt کرنے سے مراد پڑھ کے آنے ہیں اور ان